موسیقی بھی اس پی امیدواروں کے نام تی مائیواتی نے کہا کینڈر کی میتیاں گریب ویروتی نوربندی کو بتایا کالا آدھیا ہے موسیقی 31 جنوری سے شروع ہوگا سنسط کا بجٹ ستر ccpa کی راشتپتی کی تفارش ایک فروری کو کینڈری بجٹ ہوگا پیچ روزوالی چٹ فن ماملے میں تی ام سی سانسا صدیب بندوبادیا گرفتار چیار دن گفی تر دوسرے سانسا پر کاروائی ممتا کا پردھار منتری پر جانچ ایجنسیوں کے درپیوں کارو تقنیق کے ودھونسک روپ سے سچیت رہنے کی ضرورت بھارتی دیگیان کاؤنگرس میں بولے پردھار منتری انساندھان کو بہتر بنانے پر صور اور آئے دیکھتے ہیں پہلی خبر سماجبادی پارٹی میں ورچس کی لڑائی جاری ہے دونوں کھے میں چناؤچن سائیکل پر اپنا دعواج اتا رہے ہیں آج رام گوپال یادو نے چناؤائی اک سے مل کر اکلیش کھے میں کو اصلی سماجبادی پارٹی بتایا ان کا کہنا تھا کہ پارٹی کے نبے فیضی لوگ اکلیش یادو کے ساتھ ہیں لیکن اس بیچ سولہ صفائی کے پریاس بھی لکنوں میں ہوئے ملائیم سنگھ کے لکنوں پہنچنے پر اکلیش یادو نے ان سے ملاقات کی سماجبادی پارٹی کے اکلیش یادو دھڑے کے پرتنیدی کے طور پر رام گوپال یادو نے منگلوار کو دلی میں چناؤ آئیوگ سے ملاقات کی آئیوگ سے ملاقات میں انہوں نے اکلیش کھے میں کو ہی اصلی سماجبادی پارٹی بتایا ادھر لکنوں میں سماجبادی پارٹی کے شرسنیتاؤں کے بیچ ملاقاتوں کا دور جاری ہے سوموار کو چناؤ آئیوگ سے مل کر پارٹی پر دعویٰ ٹھوکنے والے ملائیم سنگھ یادو منگلوار کو لکنوں پہ کچھ گئے مدیستوں کی مدد سے ملائیم اور اکلیش یادو کے ملاقات بھی کرائی گئی لیکن قریب تین گھنٹے تک چلی اس بیٹھک میں سلح کا کوئی فارمولا نہیں بنا ہمارا کارکرتہ مانین اکلیش جی کے ساتھ ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نیتا جی کے خلاف ہیں نیتا جی ہم سب کے آدھرنی ہیں انہوں نے اس پارٹی کی نیو رکھی ہے اور ان کا سمان ہمیشہ بنا رہے گا لیکن ہم چناؤں ہیں مانین اکلیش جی کے نیترت میں جانے کے لئے تیار ہیں اور اسی حساب سے تیاری کریں رویوار کو لکھنوں میں ہوئے سماجوادی پارٹی کی ادھیویشن میں اکلیش یادو کو پارٹی کا راشتری ادھیاکش بنایا گیا تھا اور ملائیم سنگھ کو سنرکشک کی بھومی کا عادی دی گئی تھی امر سنگھ کو پارٹی سے نشکاشت کرنے کے ساتھ ہی شیوپالی یادو کو بھی پردیش ادھیاکش پت سے ہٹا دیا گیا تھا حالانکہ ملائیم سنگھ یادو نے اس ادھیویشن کو اسم ویدھانک بتاتے ہوئے رام گوپال کو پارٹی سے چھ سال کے لئے باہر کر دیا تھا لکھنوں میں کرتی مشرا کے ساتھ دلی سے پنچاران مشرا راجی سبھا ٹی وی اور سماجوادی پارٹی میں جس طریقے سے اس وقت اٹھا پتک چل رہی اس پر اور باتشیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ملسی ہیں سنیل ساجن وہ جوڑ رہے ہیں لکھنوں سے سنیل جی سواگت ہے آپ کا آپ کو مکھ منتری کا جو میں کہوں سلحکاروں کی ٹیم ہے اس میں سب سے پرمخ مانا جاتا ہے اور یہ جب وہ پردیش اڈھٹس تھے تب سے میں دیکھ رہا ہوں اب آپ یہ بتائیے کہ آخر اگلا پلان کیا ہے آپ لوگوں کا دیکھیں پلان بلکل صاف ہے ماننی مکھونتی جی کو جن پرستیتیوں پر پارٹی ایسی پرستیتیوں پر آ گئی تھی اور آدھرنی نیتا جی ایسے لوگوں سے گھر گئے تھے کہ پارٹی پر سنکٹ تھا سنگٹھن پر سنکٹ تھا اور دوبارہ سرکار نہیں بن رہی تھی ماننی مکھونتی جی نے کئی بار ایسے پریاس کیے کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں کئی بار بیٹھ کے ہوئیں نیتا جی سے کئی بار بات ہوئی لیکن جو لوگ نیتا جی کے اردگرد تھے جو لوگ یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ سماجوہ دی پارٹی کی سرکار بنیں میں آپ کے چینل پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ وہی لوگ ہیں جو اتر پردیس میں سماجوہ دی آندولن کو کمجور کرنا چاہتے تھے کھول کر نام بتائی اس نہیں بھائی سامپردائی طاقتوں کو مجبوط کرنا چاہتے تھے اس کے بعد ہی ماننی مکھونتی جی کو ویوست ہو کر کے ایڈویشن بلانا پڑا اس ایڈویشن میں پورے پرتنیدیوں نے ماننی اکھلیس یادو جی کو سماجوہ دی پارٹی کا راستی ادھیکشت مانا اور یہ تینک کیا کہ اب اتر پردیس اور دیس میں سماجوہ دی آندولن کو سماجوہ دی پارٹی اور جو نیتا جی کی سونس تھی جو نیتا جی کے کارکم تھے ان کو پورے دیس میں ماننی اکھلیس یادو جی کے نیتوت میں ہم لوگ لے جائیں گے لیکن سنیل جی دو باتیں میں جاننا چاہوں گا پہلی بات کیونکہ نیتا جی کا قریب چالیس سال کا رانیتک انبھو ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کچھ لوگوں نے گھیر لیا یا پھر ان کو گلت سلہاؤں کے ذریعے نرنے کروائے جا رہے تھے کیا نیتا جی رانیتک طور پر سخشم نہیں دیکھ رہے ہیں اچھے فیصلے لینے کے لیے صحیح فیصلے لینے کے لیے اور کون وہ لوگ ہیں آپ لوگ کھل کر اب نام بتائیے سنگھ کا اس کے علاوہ بھی کوئی اور نام ہے مجھے لگتا ہے کہ ان کے جتنے سلاکار ہیں ان سے جتنے لوگ بات چیت کرتے ہیں چپے چپکے سے یا جو لوگ ان کے سلاکار ہیں وہ سب لوگ ساجس کے حصہ ہیں اور وہ سب ساجس کر رہے ہیں کیا پریواک کچھ اور لوگوں کے طرف اشارہ ہے آپ کا نہیں ہے پوری سماجوادی پارٹی میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سماجوادی پارٹی کے جتنے بھی ورکر جتنے بھی نیتا یا میں یا میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم لوگوں کا جو بھی راجنیتک جو سنرچنا ہے وہ نیتا جی کی دین ہے ہم لوگ نیتا جی کے صدانتوں سے ان کے کارکموں سے پروہاوی تھوکر کے اس آندولن میں جھٹے ہیں اور نیتا جی نے ہم لوگوں کو بتایا کہ آپ کے نیتا اکھلیس یادوں ہیں ہم لوگ ماننی اکھلیس یادوں جی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اسی آندولن میں کام کر رہے ہیں جس آندولن کو اب تک مانی نیتا جی یہاں تک لائے ہیں اور جس بیچاردھارہ کو نیتا جی لے کر کے آئے ہیں اسی بیچاردھارہ کے تحت اتر پردیس میں مانی مکھونتی جی نے پان سال میں سماجوادی سونچ کے تحت کام کیا جو ایجنڈے میں تھا جو سماجوادی گھوسڑا پت میں تھا جو نیتا جی نے جن سباؤں میں گھوسڑا کی تھی یا اکھلیس یادوں کا جو مانی مکھونتی جی نے اتر پردیس کی جنتہ سے وعدہ کیا تھا وہ سارے کام پورے ہوئے چلی وہ اس پر بحث ہو سکتی لیکن میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جیسے یوہ آتے ہیں راجنیت میں اور 98 جہاں تک اگر میں غلط نہیں ہوں شاید مجھے صحیح آ دوگا تو 98 کے آس پاس راجنیت میں پدارپران کرتے ہیں ملائم سنگھ یادوں کے کہنے پر سڑکوں پر اترتے ہیں اب انہی نیتا جی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ صحیح فیصل نہیں لے پا رہے ہیں کیا آپ کو ان کی راجنیتک پرپکتہ ان کے سمجھ پر اب ڈاؤٹ ہو چلا ہے یا پھر آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جو بزرگ کھیما ہے پارٹی کا وہ آپ کو اسپیس نہیں دے رہا ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نیتا جی کی نہیں میں ایک چیز ساف کرنا چاہتا ہوں آپ کے چینل سے آج بھی نیتا جی کی چھمتا والا نیتا پورے دیش میں کوئی نہیں ہے اگر اس دیس میں سوسلیجم کو لے کر سماجوادی آندولن کو لے کر اگر کوئی بھی لڑا رہا ہے مجبوطی کے ساتھ تو اس کا نام مانی ملائم سنگھ یادو ہے لیکن میں ایک چیز پھر کہوں گا کئی بار مانی مکھونتی جی نے منچوں سے کہا ہے کہ جو لوگ مانی نیتا جی کے خلاف اور سماجوادی پارٹی کو کمجور کرنے کے لیے ساجس کریں گے میں ان سے لڑتا رہوں گا اور ان سے سمجھوتا نہیں کروں گا آج بھی مانی مکھونتی جی جن لوگوں سے لڑ رہے ہیں وہ لوگ وہی ہیں جو نیتا جی کو کمجور کر رہے ہیں سماجوادی آندولن کو کمجور کر رہے ہیں اور سامپردائی طاقتوں کو مجبوط کرنے کا کام کر رہے ہیں یا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ایجنٹ کے روپ میں کام کر رہے ہیں لیکن سنیل آج بھی ملاقات ہوئی اکھلے شادو نیتا جی سے ملے قریب دو سے تین گھنٹے کے ملاقات بتائی جاتی ہے کیا ابھی راستے کھلے ہوئے ہیں ایک ساتھ آنے کی بات ہو رہی ہے نہیں میں ایک چیز تو صاف کر دوں میں لگاتار ٹی وی اور اخباروں میں میں دیکھ رہا ہوں جس طریقے کی سٹوری آ رہی ہیں حالان میرے سوال سے میں نے ایک بار اور پتکار ساتھی سے کہا تو وہ مسکرہ دیئے میں نے کہا کہ آج بھی نیتا جی میں لوگ مخونتی جی کو دیکھتے ہیں اور مخونتی جی میں لوگ نیتا جی کو دیکھتے ہیں تو کم سے کم سماجوادی پارٹی میں ان دو لوگوں کو الگ کر کے نہیں دیکھنا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ نیتا جی کے آسیرواز سے مانی اکھلے شادو جی سماجوادی پارٹی کا نترت کریں گے سنیل آپ کریں الگ کر کے نہیں دیکھنا چاہیے لیکن چونو آئیوگ میں چونو آئیوگ میں چونو آئیوگ میں چونو آئیوگ میں چونو آئیوگ پارٹی کو دیس میں مجبوط کریں گے چونو آئیوگ میں ملہم سنگھ یادو الگ جاتے ہیں چونو آئیوگ پر دعویٰ کرنے کے لیے اخلیش کی طرف سے رام گوپال جاتے ہیں تو پھر الگ دیکھنے سے نظریہ نہیں بدلے گا الگ تو کھڑے دکھائی دے رہے ہیں نا مجھے لگتا ہے کہ آج جو مانی مخونتی جی کی اور مانی نیتا جی کی جو بات ہوئی ہے اور اس بات میں مجھے لگتا ہے یہ نکل کر کے آئے گا کہ سماجواتی پارٹی کا پورا نترت نیتا جی مانی اخلیس یادو جی کو دے دیں گے اور چناؤ چن سماجواتی پارٹی کا سائیکل ہی رہے گا چلیے میں سریل اب بہت سیدھے سوال آپ سے کرتا ہوں جو تمام قیاس نے کیونکہ آپ بہتر بتا پائیں گے جیسے میں نے کہا کہ آپ خاص لوگوں میں ہیں اخلیس یادو کے ایک فامولے کی چرچہ ہے کہ اخلیس یادو ٹکٹ ویترانہ سمح لیں گے اور دوسرے جو جن سے میں کہوں راجنیتی طور پر جو بات ہو رہی تھی شیوپال یادو ان کو کینڈر میں ایک پد دیا جائے گا پارٹی میں بڑا سنگٹھنک پد ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو تمام میں کہوں کہ ویروت تھے وہ ختم ہو جائیں گے کیا یہ فامولہ کارگر ہوتا دیکھ رہا ہے اسی پر باتشیت ہو رہی ہے میں فامولے کون سے لاغو ہوں گے کون سے نہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا لیکن میں یہ جرور کہہ سکتا ہوں کہ کم سے کم مانی مکھونتی جی اپرادیوں کے ساتھ کھڑے نظر نہیں آئیں گے بھرشتہ چاریوں کے ساتھ کھڑے نظر نہیں آئیں گے جن لوگوں کی ایمیس چھیتر میں ٹھیک نہیں ہے اور جو سماجواد کے صدھانت نہیں جانتے جو نیتا جی کی نیتیوں کو آگے نہیں لے جا سکتے ان کے ساتھ کم سے کم ایسے پرتیاسیوں کے ساتھ وہ کھڑے نہیں ہوں گے یا ایسے جو سنگٹھن میں لوگ ہوں گے ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے اب کیونکہ یہ مانی راشتی ادھیکش مانی اکھلیس یادو جی بنے ہیں یہ بند کمرے کے میٹنگ میں نہیں بنے یہ پورے دیش کے جو سماجوادی راشتی سمیلن کے پرتنیدی تھے ان کے سامنے پرستاؤ آیا ہے وہ پرستاؤ پاس ہوا ہے ان لوگوں نے اپنا نیتا چُنا ہے تو یہ کہہ دینا کہ نہیں کوئی راشتہ فارمولا نکل آئے گا اور جو سمیلن میں تین ہوا ہے وہ بند کمرے کی میٹنگ میں ختم ہو جائے گا مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگتانترک نہیں ہوگا لوگتانترک پرکریا میں سبھی پرتنیدیوں نے یہ تین کیا ہے کہ ہمارے راشتی ادھیکش اکھلیس یادو جی ہوں گے تو مجھے لگتا ہے کہ جو بھی راستہ نکلے گا نیتا جی کے آسیرواز سے سماجوادی پارٹی کے راشتی ادھیکش اکھلیس یادو جی ہوں گے باقی جس کو جو ادھیکار نیتا جی کو بانٹنا ہوگا وہ نیتا جی بانٹیں گے چلے بہت شکریہ آپ کا اس پوری چرچہ مجھوڑنے کے لیے اور آپ نے کافی سابگوئی کے ساتھ بتایا کہ اصل میں دکت کہاں پر ہے اور راستہ جو فارمولا ہے وہ اصل میں کس طرف جاتا ہونا سر آرہا ہے شکریہ آپ کا اور یہ تھی ہماری پہلی خبر چھوڑا سا بریک اور بریک کے اس پار دن بر کے دوسری بڑی خبر ہیں گھٹم پراجین ڈکشن بھارتیے تالواد جب بچتا ہے تو سرشتی کے پانچ تتووں دھرا جل وائیو اگنی اور آکاش کے سور کو اس کی دھن میں کیا جا سکتا ہے محسوس گھٹم پر انگلیوں اور ہتیلی کے تھاپ سے اتبن ہوئی سور ترنگ پیدا کرتی ہے ادبت تال بی ایس پی پروک مائیوٹی نے سبھی سیٹوں پر امیدواروں کا چین کر لیا ہے لیکن اس کی گھوشنا بات میں ہوگی انہوں نے کہا کہ ٹکٹ بٹوارے میں سبھی ورگوں کا خیال اکھا گیا ہے مائیوٹی نے کن سرکار سے نور بندی کے بعد زبت کالی دھن کا خلاصہ کرنے کی بھی مانگ کی بی ایس پی ادھاکش مائیوٹی نے ادبت تاریخوں کا اعلان ہوتے ہی امیدواروں کے ناموں کی خوشنا ہو جائے گی مائیوٹی نے بتایا کہ ان کی پارٹی نے دلیتوں کے 87 مسلموں کے 97 عبیسی کے 106 اور سورنوں کے 113 امیدوار میدان میں اتارے ہیں سورنوں میں 66 سیٹے برہمن 36 سیٹے شتریہ جبکہ ویشو اور کائیستوں کو 11 سیٹے دی گئی ہیں مائیوٹی نے جاتیوادی آروپوں کو بھی خارج کیا مائیوٹی نے نوٹ بندی کو آساد بھارت کا کالا دھیائی بتایا انہوں نے آروپ لگایا کہ ناکامیہ چھپانے کے لیے پردھان منتری نے نوٹ بندی کا فیصلہ لیا اس کے بعد اچھے دن کے آسار بہت کم ہے مائیوٹی نے پردھان منتری کی لکھ نو ریلی کو بھی فلوپ بتایا اُنکہ اس لہجے سے اُنکہ اس بیان سے اُنکہ اس بات سے اور اُنکہ چہرے کے اُترے ہوئے نور سے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ اُتر پردیش میں جو بی جے پی اوہ ستہ میں آنے والی نئی ہے اُتر پردیش میں جلد ہی ویدھان سبا چناؤ کی تاریخوں کا اعلان ہونا ہے جیسے جیسے ویدھان سبا چناؤ کی گھوشنا کی اُلٹے گنتی شروع ہو گئی ہے دیسے ہی اُتر پردیش میں سیاسی پارا چڑھتا ہی جا رہا ہے سب ہی دل ووٹنوں کو لبھانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں لیکن ان کوششوں میں پارٹیوں کو سپریم کورٹ کا جاتی اور دھن کے نام پر ووٹ مانگنے کا پرتبند نہیں بھولنا چاہیے لکھنا اُسے کیامرامین شف کمار کے ساتھ خرطی مشرا راجع سبا ٹی وی اُتر پردیش بی جے پی کے ادھکش کےشو پساد موریہ نے کہا ہے کہ بی ایس پی اور سماجوادی پارٹی کا خیل ختم ہو چکا ہے انہوں نے کہا کہ بی جے پی سرکار بنتے ہی سماجوادی پارٹی اور بی ایس پی کے سب ہی فیصلوں کی جانچ ہوگی ہماری سمواتہ خرطی مشرا نے ان سے بات چیت کی موری جی کل کی رالی کے بات ابھی مائیواتی نے پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے پہلے ہی اپنی ہار سویکار لی ہے بسپا کا کھل دوہجار چودہ میں جنتہ نے ختم کر دیا تھا دوہجار سترہ میں بسپا کے پاس لگ بھک کچھ بچا نہیں ہے ان کی جھولی کھا لی ہے بہجپا کا کمل کھلنے جا رہا ہے اب بسپا کا نہ تو بھرشتا چار ہوگا نہ جاتیواد ہوگا نہ پریوار واد ہوگا اب بکاس واد ہوگا جن کے دل کی سوچ ہی ایسی ہے جس سوچ میں کہیں سب کے کلیان کی بات نہیں ہو سکتی سب کے ساتھ سب کے بکاس کی بات نہیں ہو سکتی کیونہ آپس میں سنگھرز پیدا کرنے کی بات ہو سکتی ہے بکاس یوجناوں کا پیسہ لوٹنے کی یوجنا ہو سکتی ہے برشتا چار اتنا ان کے ساسنکال میں ہوا ہے بھاجپا آئے گی جاج کرائے گی سر نوٹ بندی پر انہوں نے تیکھیں حملے کیے بہن جی کے پاس نوٹ بہت اوٹ بیچنے کے بعد اکٹھا ہو گیا تھا وہ ان کے کام نہیں آ رہا اس لئے بہوکھلاہٹ ہے اور کل کی رہلا کل جو ہمارا بھارتی جنتہ پارٹی کا پریورتن مہارہلا تھا جس میں دس لاکھ سے ادھی کیولکار کرتا آئے تھے یہ بھیڑ نہیں تھی اور اس بھیڑ کو دیکھ کر کے بہن جی کا بہوکھلاہٹ سوابھاوک ہے سماج وادی پارٹی میں چل رہے کلے کو لے کر دن یعنی 31 جنوری کو ہی ہوگا آرتک سرویشن بھی اسی دن پیش کیا جائے گا جبکہ کیندری بجٹ ایک فروری کو پیش کیا جانا ہے گری منتری رانیات سنگھ کی اگوائی میں سی سی پی اے نے یہ فیسٹ آ لیا بیٹک میں سنسدی کار منتری اند کمار اور کانون منتری وشنکر پساط بھی شامل ہوئے سی سی پی اے کی ایسے فارشیں راشپاتھی کے پاس بھیجی گئی ہیں بجٹ سطح کا پہلا حصہ نو فروری تک چلے گا اس سال سے ریل بجٹ بھی الگ سے پیش نہیں ہوگا سرکار کا ایک مہنے پہلا بجٹ پیش کرنے کے پیش منشاہ ہے کہ بجٹ سے جڑی سبھی پرکیائے کا تیس مارچ تک پوری ہو سکے تاکہ سرکاری وشنہ اوکل دھن کا ونطن ایک اپل سے شروع ہو جائے نوربندی ابھیان کے پورے ہونے کے بعد جو پخش سرکار سے اس کے نتیجے کے بارے میں سوال کر رہی ہے اور ساتھ اس سے پریشان لوگوں کو راہت دینے کے لیے قدم اٹھانے کی مانگ کی وہیں بجے پی اس مدے پر سرکار کا بچاؤ کر رہی ہے نوربندی ابھیان کے پچاس دن پورے ہونے کے بعد بھی وپکشے پارٹیوں کا سرکار پر حملہ ور تیور جاری ہے کانگریس نے سرکار سے بینکوں میں جمع ہوئے پرانے نوٹوں کی جانکاری مانگی ہے وہیں دوسرے دلوں نے نوربندی سے لوگوں کو ہوئی پریشانی کا مدہ اٹھایا ہے جو حالت ہے نوٹ بندی کے بعد تو اس میں تو بہت بکٹ پرستی ہے اور یو پی کا جب چناہ ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ تو بولیں گے نا تو وہ کالا دھن تھا جس کو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جن دھن کے ذریعے دے کے سفیت کر دیں گے تو کالا دھن نہیں نکالنے والے تھے یہ اصل میں کالے دھن کو سفیت کرنے کا منصوبہ تھا بی جے پی نے وپکش کے آرپوں کو خارج کیا ہے وہیں بھارتی مزدور سنگ کا ماننا ہے کہ نوٹ بندی سے لوگوں کو پریشانی ہوئی ہے نسچی طور پر نسچی طور پر دکت آئی مالکوں نے اور میں نے جن کو کہا یہ جو اناتھرائیز سارا سسٹم میں کام کر رہے لوگ تھے انہوں نے جان بوچ کر کے ایک سمشہ کریٹ کری انڈسٹریز بند کری مزدوروں کو جانے کی نو بتائی ایک پرکریہ ہے وہ پوری ہوگی اور سرکار پستار سے لوگوں کے سامنے سب آنکھنے رکھے گی اتنی جلدباجی میں کیوں ہی ہے لوگ جب ستہ میں رہتے ہیں تو کام کی چنتہ نہیں رہتی ہے کام کیسے کرنا ہے تب تو آپ کو بٹورنی کی چنتہ رہتی ہے دونوں آتوں سے لوٹو پردھان منتری نے آٹھ نومبر کو پانچ سو اور ایک ہزار کے نوٹ کو امانے قرار دے دیا تھا انہیں بدلنے اور جمع کرنے کے لیے تیس دسمبر تک کا سمیہ دیا گیا تھا وپکش نے اس سے لوگوں کو دکتوں کا مددہ اٹھاتے ہوئے اس قوایت کا ویروض کیا اس کا سنسط سے لے کر سڑک تک ویروض شروع ہوا تھا پڑاپ گو سوامے کے ساتھ وشال دہیہ راجے سبا ٹی وی سوموار سے ریزر بینک کے چرندہ کے اندروں پر ہی پرانے نوٹ بدلے جانے سے لوگ پریشانی میں ہیں اور لوگ اس نیم کی علوشنہ کر رہے ہیں اور فیصلے سے نراش بھی لکھنو میں ریزر بینک کے باہر کھڑے یہ لوگ گسے میں ہیں راجے کے دور دراج کے علاقوں سے آئے ان لوگوں کو پرانے نوٹ بدلوانے کے لیے دلی ممبئی چیننائی کولکتہ یا ناکپور جانے کو کہا گیا ہے ربی آئی نے 31 دسمبر کو بیان جاری کر کہا تھا کہ پرانے نوٹ اب وہ پروکت شہروں میں ہی بدلے جا سکیں گے یہ سوویدھا نرائی کو 30 جون تک ملے گی وہی 9 نومبر سے 30 دسمبر تک دیش سے باہر رہنے والے لوگ 31 مارچ تک پرانے نوٹ بدلوا سکتے ہیں کیا یہ میرے لیے پاسیبل ہے دراصل 8 نومبر کو راشتہ کے نام سمبودھن میں پردھان منتری نے کہا تھا کہ 30 دسمبر 2016 تک پرانے نوٹ نہیں بدلوا پانے والے لوگوں کو آخری افسر دیا جائے گا پردھان منتری نے کہا تھا کہ ایسے لوگ ریزر بینک کے نردھاریت آفیس میں گھوشنا پتر کے ساتھ 31 مارچ 2017 تک اپنے رقم جمع کروا سکتے ہیں 30 دسمبر 2016 تک پرانے نوٹ کسی کارن بس اگر جمع نہیں کر پائے ان کو پانسو اور ایک ہزار روپے کے پرانے نوٹ بدلنے کا ایک آخری افسر بھی دیا جائے گا ایسے لوگ ریزر بینک کے نردھاریت آفیس میں بھائی جانے ہوگا تب پیسے تھے بدلانے آئے جانچ ایجنسیوں کا استعمال رانیتک بدلے کے لیے کرنے بھائی جانچ ایجنسیوں کا ترنمول کانگریس سانسٹ سدیب بندوپادہ کو منگلوار کو روزویلی چٹفن گڑ بڑی ماملے میں پوچھتاچ کے بعد سی بی آئی نے گرفتار کر لیا سی بی آئی سے تیسرا نوٹس ملنے پر منگلوار کو وہ کولکتہ میں سی بی آئی کے سامنے پیش ہوئے تھے سدیب بندوپادہ کی گرفتاری کے بعد پشم بنگل کی مکھی منتری مامتا بینر جی نے آپاد بیٹھک بلائی اور اس کے خلاف بدھوار کو آندولن چورو کرنے کا احلان کیا انہوں نے آروپ لگایا کہ کینڈر سرکار جانچ ایجنسیوں کو بدلے کی راجنیتی کے لیے استعمال کر رہی ہیں ادھر بھوبنیشور میں روزویلی چٹفن گھوٹالا ماملے میں ہی ترنمول کانگریس کے سانسط تپس پول کو کوٹ میں پیش کیا گیا انہیں شنیوار کو سی بی آئی نے کولکتہ سے گرفتار کیا تھا چٹفن ماملے میں اس سے پہلے ٹی ایم سی کے سانسط کنال گھوش اور شریجوائی بوس کے علاوہ راج سرکار میں منتری مدن مطرہ کو سی بی آئی گرفتار کر چکی ہے سپریم کورٹ کے نردیش پر سی بی آئی کروڑوں روپے کے چٹفن گھوٹالے کی جاج کر رہی ہے بیورو ریپورٹ راج سبھا ٹی وی سودیب بندوپاد دہائے کی گرفتاری کے بعد کولکتہ میں بی جی پی آفیس کے باہر ٹی ایم سی کارکرتاؤں نے پردیشن کیا گستہ پردیشن کاری نے توڑھوڑ کی ہے جھڑپ میں بی جی پی کے پندرے سے زیادہ کارکرتاؤں گھائل ہوگا اور اس کے بعد بی جی پی آفیس کے باہر بڑی سنکھیا میں سی آر پی ایف کے جوانوں کو تینات کیا گیا ہے پردھان منتری نریندر موڈی نے ویجیان اور تقنی کنسندھان کی ویبھن شاکھاؤں کو بڑھاوہ دینے پر زور دیا ہے ساتھ ہی ویجیانکوں سے بناشکاری تقنیقوں پر نظر رکھنے کو بھی کہا پردھان منتری نریندر موڈی نے دیرپتی کے شریف انکٹیشور ویشو ویدیالے میں بھارتی ویجیان کانگریز سمیلن کی شروعات کی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ سرکار ویجیانک انسندھان کو بڑھاوہ دے رہی ہے ساتھ ہی انہوں نے ویجیانک سنسطانوں کالیجوں اور اسکولوں میں بہتر شود سوویدھائیں مہیہ کرانے پر زور دیا پردھان منتری نے بھروسہ جتایا کہ دو ہزار تیس تک ویجیان کے چھتر میں بھارت دنیا کی پہلی قطار میں ہوگا پردھان منتری کا ماننا ہے کہ ویجیان کے سامنے لوگوں کی بڑھتی ضرورتوں کو پورا کرنے کی چناؤتی ہے انہوں نے پریہ ورن اور جلوائیو کے انکول تقنیق کے وکاس پر زور دیا ستت وکاس کے لیے پلاسٹک اور الیکٹرونک کچھرے کے ریسائیکلنگ کو ضروری بتایا پردھان منتری نے ویجیانکوں کو ویناشکاری تقنیقوں کے خطروں کے پرتی بھی آگاہ کیا پردھان منتری نے اس موقع پر کئی ویجیانکوں کو سمبانیت بھی کیا ساتھ جنوری تک چلنے والے سمیلن میں چودہ ہزار سے زیادہ ویجیانک حصہ لے رہے ہیں ساتھ ہی کئی دیشوں کے چھے نوبل پرسکار ویجیتا بھی اس میں شرکت کر رہے ہیں بھارتی ویجیان کانگریس کی ستھاپنا انیس سو چودہ میں کی گئی تھی اس کا مقصد دیش میں ویجیان کو بڑھاوا دینا ہے بیرو ریپورٹ راجی سبھٹی نہیں ہے کرول باقی اس ہوتل نے گرہاکو سے 10% سرویس چارج لینا بند کر دیا ہے اوہ بھوکتا منترالے کے آدیش کے باد ڈلی کے کئی ہوتل اور ریسترہ اس فیصلے پر مالکوں کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ابھی یہ فیصلہ نہیں پہنچا ہے اور گرہ کو کہنے پر سرویس چارج ہٹایا جا رہا ہے کچھ گرہ کبھی بھی سرویس چارج وصولے جانے کی شکایت کر رہے ہیں نیشنل ریسترہ اس اینڈیا یعنی NRAI سرکار کے اس پیس لے کو عدالت میں چنو دینے کا من بنا رہی ہے اس سرویس چارج لینا ہوتل کا عدھکار ہے اور کانون میں اس کی ویوست ہے ہوتل اور رہیسترہ میں سرویس چار جانتا ہے سرویس سرکار لیتی ہے اور سرویس چارج ہوتلوں کے پاس رہتا ہے سرویس ٹیک کی در 6 فیصدی ہے جبکہ سرویس چارج پانچ سے 20 فیصدی تک لگتا ہے سرویس چارج کو سرکار نے گراہ کو نہ دینے کی چھوٹ کیا دی تو مو کا ذائقہ بھی بڑھ گیا اور جیب کا ہلکہ ہونا بھی بند ہو گیا کہہ سکتے ہیں کہ گھر کے بھار ذائقے کی تلاش کرنے لوگوں کے لیے نئے سال کی شروعات کافی بہترین طریقے سے ہوئی ہے تو خبروں کے آج کے سفر میں اتنا ہی نمسکار